اگر آپ دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کے باخپت میں موجود ایک آئل ملکی جہاں پر تین افراد نے ایک دریت لڑکی کو جنسی حراسانی کا شکار بنایا اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا لڑکی نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا تو مل مالک نے لڑکی کو کھولتے ہوئے گرم تیل کے دیگ میں پھینک دیا جس کے بعد چند افراد نے مستعدی دکھاتے ہوئے اس لڑکی کو اہل سے باہر نکالا اور دواخہ نے منتقل کر دیا ادجلی لڑکی اس وقت دلی کے ایک ہسپٹال میں زیر علاج ہے تاہم موڈی اور یوگی سرکار اس بارے میں کچھ کہنے سے گریس کر رہی ہے اور عوام سوالات کر رہی ہے کہ اب تو کچھ بولو موڈی جی اب یہ سارا واقعہ ہے کیا یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے رمائند محمد فاروق کی یہ ریپورٹ اتر پردیش کے باغپت میں پیش آئے واقعے نے موڈی کے بلند اوبالہ دعووں کی خلے کھول کر رکھ دی ہے بلکہ ترقی کے پرفریب لبادوں کے سرعام اترنے کے بعد جو تصویر سامنے آئی ہے وہ اس قدر بھدی ہے کہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتر پردیش جہاں یوگی کی حکومت ہے مسلمانوں کے گھروں عبادتگاہوں کو جہاں حکومت نشانہ بنا رہی ہے وہیں دلیتوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے یہ یوپی کا دھنورہ گاؤں ہے جسے خود موڈی جی نے ہندوستان کا پہلا سمارٹ سٹی قرار دیا تھا یہاں پر تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے بستے ہیں لیکن یہاں عالی ذات والے ہندووں کی اجارہ داری ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں موجود ایک مل میں کام کرنے والی مزدور لڑکی پر مل کے مالک کی نظر تھی وہ ہمیشہ اس دلیت لڑکی کو گالیاں دیتا تھا اور جب اکیلے میں ہو تو اسے چھونے کی کوشش کرتا جب جنسی حراسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو مل مالک پرمود کے ساتھ اس کے دو ساتھی راجو اور سندیب بھیشا مل ہو گئے آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پرمود اکثر اس لڑکی کو آواز دے کر بلاتا تھا اور اکیلے پر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے جسم کو چھوٹا اسے حراسان کرتا یہ عمل ایک دلیت لڑکی کے ساتھ کیے جانے والا گھنوں نہ کھیل تھا محرومیاں جس کے خدموں پر کھڑی ہو گئی تھی لڑکی ذات اور وہ بھی دلیت کہتی تو کس سے کہتی اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا آلہ ذات کے افراد ایسی لڑکیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے ہمیشہ تھی یا رہتے ہیں جب یہ لڑکی تینوں افراد کی جانب سے کیے جانے والے مظالم سے تنگ آ گئی احتجاج کرنے لگی تو اس کے اس احتجاج کو دیکھ کر غصے میں پاگل ہو جانے والے ملک کے مالک نے اسے اٹھا کر گرم تیل کی ایک دیگ میں دھکے لیا دیگ میں تیل ابل رہا تھا جائے وخو پر لڑکی کے گوشت جلنے سے پھیلنے والی بساند بو ہمارے ضمیر پر چابک برسا رہی ہے بعض افراد نے لڑکی کو کھولتے ہوئے تیل سے باہر نکالا اور دواخانے منتخل کر دیا جس کا علاج اب دلی میں جاری ہے اور دواخانے کے بستر پر لیٹی یہ ادجلی جھلسی ہوئی لڑکی کی سماعت سے بار بار اسے دی گئی ذات پات پر مبنی گالیاں ٹکرا رہی ہیں اور اب وہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے متاثرہ لڑکی کے بھائی نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے ملزمان کے خلاف اقدام ختل اور جنسی زیادتی کا مخدمہ درج کروایا پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے پوچھتا چھرو کر دیا ہے اور ہم ہندوستانی یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں یوگی وکسد بھارت سنکل پیاترہ میں مصروف ہیں اور موڈی کوئی سنیں یا نہ سنیں من کی بات کرتے رہتے ہیں ایسے میں اقلیتوں اور دلیتوں کے بھوک ننگ اور افلاس کا خد ان کے خدوں سے بڑھ چکا ہے اور بیبسی خوفناک خدوں کو چھو رہی ہے خواتین و لڑکیاں جنسی حراسانی سے پریشان ہیں بے روزگاری کی آگ میں جھلسنے والے پنکھوں سے لٹک کر خودکشیاں کر رہے ہیں نائنصافی اور اخربہ پروری کی کوک سے وحشت جنم لے رہی ہے سوالات کے وحشی ناغ پھن اٹھائے پھنکار رہے ہیں باخپت کا یہ واقعہ حکمرانوں کے سر جھکانے کے لیے کافی ہیں اتر پردیش حکومت ساری دنیا میں شرم سار ہو گئی ہے اب یہاں اس واقعے کے بعد لوگ سوچنے لگے ہیں کہ موڈی حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے اور صرف اور صرف تشہیر بازی میں مصروف ہے وہیں نقاد یہ شہر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں پر جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں